سابق سی سی پی او عمر شیخ کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا عمر شیخ کے خلاف مختلف تھانوں میں موجود درخواستوں پر کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ان کے خلاف تین درخواستوں پر کاروائی کی جائے گی تفصیلات کے مطابق سابق سی سی پی او عمر لاہور شیخ کے خلاف پہلی درخواست سابق ایس ایچو گجرپور نے دی تھی دوسری درخواست ڈی ایس پی مغلپورہ کے ریڈر نے جمع کروائی تھی تیسری درخواست تائیوان کی خاتون کو گالیاں دینے پر جمع کروائی گئی تھی عمر شیخ کے خلاف تینوں درخواستوں پر کاروائی نے ہی کی گئی تھی لاہور پولیس اب کاروائی کے لیے لیگل ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرے گی واضح رہے کہ لاہور میں کرائم کی شرعہ میں خطرناک حد تک اضافہ سی سی پی اور لاہور کے گلے پڑ گیا تھا تین مہینے کے بعد عمر شیخ کی چھٹی قرار دی گئی تھی اور ان کے جگہ غلام محمود ڈوگر کو نیا سی سی پی اور لاہور تائینات کر دیا گیا عمر شیخ کو ڈپٹی کمارڈنٹ پی سی لگا دیا گیا نئے سی سی پی اور لاہور غلام محمود ڈوگر جنائیم پیشہ افراد کو نکیل ڈالنے کے ماہر ہیں حکومت پنجاب نے غلام محمود ڈوگر کو نیا سی سی پی اور لاہور تائینات کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا علامہ عزیز سابق سی سی پی اور لاہور پولیس عمر شیخ نے لاہور پولیس میں پچاس افسران کو بلیک لسٹ کٹیگری میں شامل کرنے کے احکمات جاری کیے تھے پولیس آرڈر دو ہزار دو میں کسی افسر کو بلیک لسٹ کٹیگری میں ڈالنے کا قانون ہی موجود نہیں بلیک لسٹ کٹیگری میں ایسے افسران بھی شامل تھے جن کا ریکورڈن تہائی اچھا تھا عمر شیخ کی جانب سے افسران کو بلیک لسٹ کٹیگری میں ڈالنے کا اقدام کل عدم قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا درائیں حسنہ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سابق سی سی پی او عمر شیخ کی تائناتی کے دوران میرٹ کی بجائے سفارش پر ایس پیس کو تائنات کیا گیا تھا لاہور پولیس کی قیادت کی جانب سے اب ان افسران کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر دونوں ڈی آئی جیز کی مشابرت سے ایس پیس کی کارکردگی کا جائزہ لیں گے خراب کارکردگی کے حامل سفارشی ایس پیس کو تبدیل کیا جائے گا ذرائع کے مطابق سفارشی افسران نے اپنی سیٹے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے ہیں